اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم دوبارہ ایک نئی لیسن سے شروع کرتے ہیں پچھلے لیسن آپ نے پڑھا تھا بولپ چلڈرن ون اس کی سٹوری امید ہے آپ نے سن لی ہوگی سمجھ لی ہوگی اور وہ کہانی تقریباً ہاف ہو گئی تھی تو اس کو دو پارٹس میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو پہلے پارٹ میں جو ہم نے اینڈ کیا تھا وہ جہی تھا کہ وہ جو دو بچیاں تھی اور کمالا جن کے نام بعد میں انہوں نے رکھے تو امالا کمالا جو تھے وہ بولپ کے ساتھ ایسے چمٹے ہوئے اور بال بن کے بیٹھے ہوئے تھے اسی اینٹ ہیل کے اندر تو وہاں پر انہوں نے دیکھا تھا کہ اس کو چھڑانے کی کوشش بھی کی تھی مسٹر سنگ اور محبا کی لوگوں نے لیکن وہ کھاٹتے تھے اور ناخن مارتے تھے اس طرح یعنی ان کا بہیوئر تھا کیونکہ وہ جانوروں کے ساتھ رہ کر اس طرح کی حرکتیں ہونے آگئی تھی لیکن وہاں ہی پر سٹوری بھی وائنڈ اپ ہو گئی تھی جس طرح وہ اس طرح حملہ کر رہے تھے اور وہ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا مسٹر سنگ یہاں پر ولف چلڈن ٹو کے اندر بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بلکل مختصصی سٹوری میں بیان کرتا ہوں پھر ورڈس میننگ آپ کو بتا کر ٹرانسلیشن تھوڑی سی ہم پڑھیں گے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ دونوں بچیوں کو لائے گیا ہے اور علیدہ کر کے مسٹر سنگ نے بھرکوشش کر کے دونوں بچیوں کو علیدہ کر لیا ہے اب وہ لے کے آتا ہے یتیم خانے میں یتیم خانے کو یہاں پر آر فرنج کے نام سے لکھا گیا ہے تو وہاں پر جب وہ لاتے ہیں ذاری بات ہے وہاں پر انسان انسانوں کے بچے ہیں لیکن یہ جو ہیں جو ولف کے ساتھ رہے ہیں تو ان کی کچھ آدات ہیں عجیب سی اور شکل صورت عجیب سی ہے تو اس لیے یہ عجیب سا لگتا ہے سارا سین لیکن بڑی مشکل سے جو ہے مسٹر سنگ اور اس کی بی بی جو ہے اصل میں وہ وہاں پر نگداش کرتی ہے کیئر ٹیکر ہے اس ادارے کی آرفنج ہاؤس کی آرفنج کی یتیم خانے کی تو وہاں پر اس کی نگرانی میں مسٹر سنگ اس کو چھوڑ دیاتا ہے دونوں بچوں کو وہ ٹریننگ حاصل کرتے رہتے ہیں لیکن بہت شرارتیں بھی کرتے ہیں اور آؤٹ اپ کنٹرول بھی ہو جاتے ہیں سم ٹائم وہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں فیٹ اپ ہو جاتے ہیں ساری چیزوں سے لیکن بہرحال چیزلہ چکتا رہتا ہے ایک انام امالہ ہے ایک انام کمالہ ہے آگے کرتے کرتے جیسے جیسے وہ ان کے رہن سین ہوتا ہے باتیں سنتے ہیں کچھ اٹریکشن ہوتی ہے کچھ یہ لوگا وائٹ کرتے ہیں شرما جاتے ہیں کیونکہ انسانوں میں پہلی مرتبہ آئے ہوتے ہیں تو امالہ کمالہ پریشان ہو جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں کھانا نہیں کھاتے ادھر رہتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن امالہ جو ہے تھوڑے ہرسے کے بعد بیمار ہو جاتی ہے اسے کٹنی کا پرابلم ہو جاتا ہے کٹنی کا پرابلم گردے کا پرابلم تو گردے کی بیماری میں کٹنی ڈیزیز میں رہ کر امالہ تو مر جاتی ہے اس کے بعد پھر سلسلہ چلروع ہو جاتا ہے اس کے رہن سے کمالہ جو ہے ہستہ ہستہ مانوس ہونا چلروع جاتی ہے وہ بہت گھر میں ہستہ ہستہ ایکٹیوٹی کرنا چلروع کرتی ہے بولنا چلروع کرتی ہے انسانوں کی طرح اور پھر وہ بچوں سے ادھر ادھر ملنا جلنا بھی رہتا ہے نارمل ہو جاتا کیس لیکن آگے چل کر پھر وہی کہ اس کو وہ مس بھی کرتی ہے پھر گھر کے لوگوں کو جیسے کہ میسیس سنگھ کو وہ اگر وہ کہیں چلی جائے تو اس کو وہیوں مس کرتی ہے کمالہ جو ہے امالہ تو مر چکی ہے لیکن کمالہ بھی آگے چل کے یہ سسنا چلتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے کچھ بہتر ہوتی ہے نارملائز ہو جاتی ہے لیکن اینڈ پر کمالہ بھی اسی ڈیزیز کے ذریعے کٹنی ڈیزیز کے ذریعے وہ بھی مر جاتی ہے اور اس طرح یہ میسٹر سنگھ اور میسیس سنگھ یہ دونوں بہت ہی افسردہ ہو جاتے ہیں اور یہ ساری سٹوری در وائنڈ اپ ہو جاتی ہے یہ مختصر سی میں نے بحث بیان کیا یعنی اس لیسن میں آپ یہ دونوں چیزیں آپ دیکھیں گے امالہ کا اور کمالہ کا بہتر ہونا اور لیکن کٹنی ڈیزیز سے باری باری دونوں کا مار جانا اور پھر ان دونوں فیملی والوں کے میمبرز کا افسوس کرنا this is all the story nutshell آئیڈیا یعنی مختصر آئیڈیا ہے یہ اب ہم تھوڑا سا اس کو ورڈس میننگ دیکھتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن کو ذرا فوکس کر لیتے ہیں ورڈس میننگ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کو ورڈ نظر آ رہا ہے باؤنڈ باؤنڈ کا مطلب آپ نے یاد رکھنا ہے walk in a leaping manner باؤنڈ کا مطلب ایسے جیسے چلنا جیسے یہ مینڈک چلتا ہے مینڈک کیسے چلتا ہے جمپ مار مار کے تو اسی طرح جسے اردو میں کہتے ہیں فودکنا تو جمپ مار مار کر چلنے کو walk in a leaping manner leap کہتے ہیں چھلانگ مارنے کو جس طرح یہ مینڈک چھلانگیں مار مار کر چلتا ہے یا وہ آپ نے دیکھا ہے خرگوش ریبٹ وہ چلتا ہے تھوڑا تھوڑا جمپ مار کے اس کو بھی کہتے ہیں crouch کہتے ہیں چونکڑی مار کے بیٹھنا آلتی پالتی مار کر بیٹھ جانا ایری کہتے ہیں بڑی عجیب سی مخلوق یا کوئی بھی عجیب سی چیز خوف زدہ کر دینے والی اسے ایری کہہ دیتے ہیں لیپ کہتے ہیں یعنی کوئی بھی ایسا لیکوٹ جو جانور پیتے ہیں لیکن اپنی زبان کے ذریعے اپنی زبان جس طرح یہ بلی ہے وہ جب دودھ پیتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ زبان سے دودھ پیتی ہے اور وہ جو ڈاگ ہے وہ بھی اگر لیکوٹ پیے گا تو وہ بھی زبان سے پی رہا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں لیپنگ کرنا مون کہتے ہیں بہت ہی اب سردہ ہو جانا ماتم کرنا اور بہت غمزدہ ہو جانا مون اور آرفنیچ میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو یتیم خانے کو کہتے ہیں جہاں پر یتیم بچے رہتے ہیں اوکے بٹا یہ آپ دھیان رکھیں اب ہم ریسی ٹرانسلیشن کی طرف آپ درہا نظر رکھیے گا اور اپنی بک بھی اگر ہو میری آواز کو سنیں بک کو غور سے دیکھتے رہیے you can understand i hope so یہ توڑیسی ٹرانسلیشن ہم نے پڑھنی ہے تو کل انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں آپ اسے وائنڈ اپ کر دیں گے on november 4 چار november کو مسٹر سنگ took the two girls مسٹر سنگ جو تھا وہ دو بچیوں کو لے کر to the orphanage یتیم خانے میں آ گیا in the city شہر کے his wife اس کی جو بیوی تھی who helped run the orphanage جو کہ یتیم خانے کو چلانے میں معاون تھی مددگار تھی could hardly believe اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا ہر eyes اپنی آنکھوں پر as she watched جیسے ہی اس نے دیکھا the wolf children both had thick rough skin دونوں کی بہت ہی موٹی سی خال تھی ان کے جسم پر on their hands ان کے ہاتھوں پر اور knees گھڑنوں پر and elbows اور ان کی کوہنیوں پر elbows because they moved on all fours کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اور ٹانگوں سے چاروں چیزوں پر زمین پر چلتے تھے when they wanted to go a short way لیکن جب وہ کسی تھوڑے سے فاصلے پر انہیں چلنا ہوتا they used their knees تو وہ اپنے کوہنیاں استعمال کر لیتے تھے and elbows اور اپنی گھٹنے اور کوہنیاں استعمال کر دیتے تھے knees میں نے گھٹنے elbows میں نے کوہنی but when they wanted to run لیکن جب وہ کبھی بھاگنا چاہتے تھے they would travel using their hands and feet تو پھر وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کا استعمال کرتے تھے جب وہ بھاگنا چاہتے تھے mrs singh gave them each a dish of milk which they lapped up mrs singh نے دونوں کو ایک برطن میں ڈال کر دودھ دیا جو کہ دونوں وہ گھٹا گھٹ پی گئے lapped up when she tried to touch them جب mrs singh نے انہیں چھونے کی کوشش کی they growled انہوں نے بھیڑیے کی آواز نکالنا شروع کر دی and snapped at her hand اور انہوں نے اس کے ہاتھ پر پنجا بھی مارا اب چونکہ آئے ہیں تو ہاتھ ہی ان کے لیکن چونکہ وہ بھیڑیے کی طرح treat کر رہے ہیں اس لئے وہ انہوں نے پنجا مار دیا اس کے ہاتھ پر بچیوں کے نام پھر کمالا اور امالا رکھ دیا گیا کمالا means lotus flower کمالا کو کہتے ہیں کمل کا پھول and امالا means bright yellow flower اور جو امالا ہے اس کا ایک پیلے رنگ جو پھول ہوتا ہے بہت تیز پیلا رنگ جیسے کہتے ہیں اس کا مطلب پھول ہوتا ہے وہ بھی پھولی ہوتا ہے یعنی دونوں پھولوں کے اوپر نام رکھے ہیں امالا کمالا it was clear that کمالا was several years older than امالا اسے یہ بات صاف واضح تھی کہ کمالا تھی وہ کئی سال بڑی تھی امالا کی نسبت and mrs sing نے یہ اندازہ لگا لیا تھا that کمالا must be about eight years old کہ کمالا جو ہے وہ آٹھ سال کی ہوگی the sings the sings جب بھی ناموں کے ساتھ s لگا ہوا نظر آئے اس کا مطلب ہے یہ family کی بات ہو رہی ہے جب بھی ناموں کے ساتھ s لگا ہوا نظر آئے تو سمجھ جائیں یہ family کی بات ہو رہی ہے the sings had no way of telling whether the two girls were sisters or not انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دونوں بہنیں جو تھی و دونوں جو لڑکیاں تھی یہ بہنیں تھی and they had no idea اور انہیں اس کا بھی کوئی یعنی اندازہ نہیں تھا how they had come to live with the wolves انہیں بھیڑیے that they had survived in the jungle for so long کہ اتنے عرصے تک وہ جنگل میں زندہ رہی سوائی میں زندہ رہ نہ بچ جانا Mr. Singh نے فیصلہ کر لیا that the discovery of the children کہ بچوں کا جو مل جانا ہے should be kept a secret یہ کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہیں لگنا چاہیے His wife agreed that this was best for the girls کیونکہ یہ بچوں کی بہتری کے لیے اچھا ہے It was a secret یہ ایک راز تھا that the Singhs were not able to keep for long جسے وہ زیادہ عرصے تک محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے تھا تو یہ راز ہی لیکن یہ Singh فیملی زیادہ عرصے تک اسے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے جب میسی سنگ نے دونوں بچیوں کو پہلی مرتبہ غصر دینا شروع کیا تو پورا جو جتیم خانہ تھا ان کی چیخو پکار سے بھیڑیے کی آوازوں سے گونج اٹھا ایک ہو گیا سون جلد ہی talk of the wolf بیڑیے بچوں کی کہانی پورے شہر میں آنن فانن پھیل گئی جسے کہتے ہیں جنگل میں آگ کی طرح پھیل جانا مہا برات کہا جاتا ہے پہلا سبق جو انہیں یاد کرنا تھا وہ بھیڑیے نہیں ہیں پہلا لیسن ان کا یہ ہی تھا جتنا کہ مسیس سنگ نے تصور کیا تھا اس سے کہیں زیادہ مشکل تھا یہ کام اگرچہ وہ جو 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 مسیس سنگ تھیں وہ جان بوجھ کر بچوں کے ساتھ امالک امالک کے ساتھ کھیلا کرتی تھی دوسرے بچوں کے سامنے یعنی جدیم خانے والے بچوں کے سامنے ان دونوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی سامنے سامنے to behave like humans وہ اسے تربیت نہ دے سکی کہ انہیں انسانوں کی طرح کس طرح کرنا ہے فار ویکس کئی ہفتہوں تک they ignored the games انہوں نے کھیل کود کو چھوڑ دیا ignore کر دیا and laughter of the children اور بچوں کے کہہ کہے جو تھے they ignored the games and laughter of the children یہ جو دونوں بچیاں تھیں انہوں نے کھیل کود اور جو بچے بغیرہ کہہ کے لگا رہے تھے ان کو بالکل توجہ نہ دی انہوں نے کوئی درچس بھی نہ لی instead they preferred to crouch in the shade or stand motionless with their faces to the wall اور بجائے اس کے کہ وہ پھر کیا کرتے تھے crouch in the shade وہ shade کے اندر جو تھے چپ کر کے یعنی بیٹھ جاتے تھے آلتی پالتی مار کر چونکڑی مار کر بیٹھ جاتے تھے سائے میں اور motionless بغیر کسی حرکت کے with their faces to the wall اور چہرہ دیوار کی طرف کر لیتے تھے یعنی ان کو دیکھتے ہی نہیں تھے بچوں کو only at night صرف رات کے وقت ہی did they become active وہ درہا co-active ہو جاتے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے wolf جو ہے بھی ڈیہ رات کو یہ اپنا کام activities کرتے ہیں شکار کرتے ہیں اور سارا رہنہز ہیں اٹھنا بیٹھنا تو اس لئے ان کو عادت پڑی ہوئی تھی تو دن کو وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے اور رات کو درہا alert ہو جاتے تھے یہ بچیاں they would howl eerily بڑے خوفناک انداز سے eerily بڑے خوفناک انداز سے وہ چیخ چیخنے لگتی دونوں بچیاں اور hurl themselves at the wall اور دیوار کے ساتھ اچھل اچھل کر اپنے آپ کو ٹکراتی ہیں hurl پھینک دینا اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ زور زور سے ٹکراتی ہیں اچھل اچھل کر جیسے کہ gain لگتی ہو in an attempt to escape اور کوشش کرتی ہیں کہ یہاں سے بھاگ جائیں escape ہو جائیں اوکے بٹا یہاں تک آپ کا یہ story میں wind up کرتا ہوں آپ نے یاد رکھنا ہے words meaning اس کی story یاد رکھیں اور کل انشاءاللہ next video جب آپ start ہوگی اس سے آگے translation ہم انشاءاللہ سیکھیں گے thank you very much